سلام علیکم اس سلیڈ میں ہم نے ایکرونیمز لکھے ہیں سب سے پہلے 3PL ایکرونیم ہے اس کا مطلب ہے تھرڈ پارٹی لوجسٹک اس میں ہم پروڈک کو کسی تھرڈ پارٹی یعنی ایمازون نہیں لے کے جاتے بلکہ ایک تھرڈ پارٹی کے پاس ہمارے پروڈکس ہوتے ہیں وہ ان کی شپمنٹ اور ان کی فلفلمنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں تو اسے 3PL کہتے ہیں اس کے بعد اسن کا مطلب ہے ایمازون سٹینڈر ایڈنٹیفیکیشن نمبر ایمازون کے سسٹم میں یہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے ہر پروڈک کے لیے 10 کریکٹر الفا نومینک پہ یہ مشتمل ہوتا ہے اور ایمازون میں اس پروڈک کو اسن سے پہچانا جاتا ہے اگر ہم جائیں لسٹنگ پہ تو میں آپ کو وہاں پہ دکھا سکتا ہوں اسی لسٹنگ پہ اگر ہم کلک کریں تو ایسن یہاں پہ ہمارے پاس دو جگہ پہ ہوتا ہے ایک یو آر ایل میں یہ ڈی پی سلیش کے بعد یہاں پہ اس نمبر کو جو ہے نا وہ ایسن کہتے ہیں اور یا پروڈک ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ یہ نمبر لکھا ہوتا ہے ایسن اس کے بعد بی ایس آر بی ایس آر بی ایس آر بیس آر سیلر رینگ تو کہتے ہیں یہ ہر کیٹیگری میں اپنا ایک بی ایس آر ہوتا ہے اگر ہم ایمازون کے سسٹم میں دیکھیں تو یہاں پہ سب پروڈک جو ہے وہ ایک کیٹیگری میں انٹر ہوتے ہیں ہر ایک پروڈک کی اپنی ایک کیٹیگری ہے اگر ہم بی ایس سیلر پر کلک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کو ایک نمبر دیئے گئے ہیں کہ اگر ہم ایک کیٹیگری میں جائیں فور ایک جمپل ہم ہومنٹ کچن میں اگر ہم جائیں اور یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ ہر ایک پروڈک کے ایک نمبر دیا گیا ہے فور ایک جمپل یہ ون نمبر ہے یہ ٹو ٹری فور اور یہاں نیچے بھی یہ نمبر اس طرح آ رہا ہے اسے ہم بی ایس سیلر رنگ کرتے ہیں ون کا مطلب یہ ہے کہ اس کیٹیگری میں یہ پروڈک سب سے زیادہ سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے؟ ٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کیٹیگری میں یہ پروڈک دوسرے نمبر پر سیل ہو رہا ہے تو اس طرح یہ بیس سیلر رنگ اسے کہتے ہیں اور بیس سیلر رنگ اگر جتنا کم ہوگا ون کی طرف جائے گا تو وہ پروڈک کے لیے اچھا ہے اور سیل جو ہیں وہ انکریز ہوں گے اور جتنا وہ زیادہ ہوگا اتنا اس کی سیل کم ہوں گی اور پروڈک کے لیے اچھا نہیں ہے تو یہ بیس سیلر رنگ ہے یہ آورلی ایمیزون پہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بائی باکس بائی باکس جو ہے The button customer used to purchase a product on Amazon ڈیٹیل پیج اگر ہم جائیں ایک لسٹنگ پہ تو جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ ایک باکس نظر آتا ہے جسے ہم بائی باکس کہتے ہیں یہاں سے کسٹمر اس بائی ناو کے بڈن کو کلک کر کے اس ایٹم کو پرچیز کر سکتا ہے اس کے بعد کاؤگس کاؤسٹ آف گوڈس سولڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی پروڈک سیل کی ہیں اس کے کاؤسٹ کو ہم سم کریں تو یہ کاؤگس بنتا ہے ٹھیک ہے؟ یہاں پہ پی پی سی جسے پے پر کلک کہتے ہیں یہ ایڈوٹیزر میتھڈ ہے ایمازون پہ اس کو ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم کسی پروڈک کو سرچ کرتے ہیں فار اگزیمپل ہم یہاں پہ لیمن سکیزر کو سرچ کریں تو یہاں پہ ایمازون کے فرسٹ پیج پہ ہم دیکھیں تو سپانسرڈ لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا اسے سپانسرڈ پروڈک کہتے ہیں اور یہ پروڈک جو ہے یہ سیلرز اس پروڈک پر پی پی سی رن کر رہے ہیں تو جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تک جا کے اس کی چارجز وہ ڈیڈکٹ ہوتی ہیں سیلر سے تو اس ایڈوٹیزمنٹ کو پی پی سی کہتے ہیں پی پر کلک اس میں ہم آگے جا کے اس کو ایکسپین کریں گے کہ اسے پی پر کلک کیوں کہتے ہیں یہاں پہ یہ پی پی سی ایک ایڈوٹیزمنٹ میتھڈ ہے ایمازون میں سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو سی پی سی سی پی سی کہتے ہیں کاؤسٹ پر کلک یہ بھی پی پی سی کی ایک ٹیرمنالوجی ہے جہاں پہ اگر ایک پروڈک نظر آتا ہے تو جب کسٹمر اس سپانسرڈ پروڈک کو کلک کرتا ہے تو اس سے ایک سمار اماؤنٹ ڈیڈک ہوتی ہے اس کلک کرنے کو اس چارج یہ جو اماؤنٹ چارج ہوتی ہے اس کو ہم سی پی سی کہتے ہیں کاؤس پر کلک سپانسرڈ پروڈک کو کلک کرنے سے ایمازون